سوگت آپ کا بریک کے بعد دھن تریو دشی ہے آج یعنی دھن تیرے سے اور ہمارے ساتھ پنڈیت اشوک شرمہ جی ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کیا کچھ ساماجک مہتو ہے کیا کچھ ویگیانک مہتو ہے جو بھی چیز جو بھی ریچویل سم کرتے ہیں جو بھی طریقے ہم اپناتے ہیں پوجن کے لیے ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کارن ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سماعت سے جوڑتے ہیں جو کہ ہمیں سواس سے جوڑتے ہیں جو کہ ہمیں ہم اور چیز ہے جو کہ لوگ آج کرتے ہیں خاصتہ پر اگر کوئی کوئن کھرید رہا ہے کوئی سکھہ کھرید رہا ہے تو وہ ہی کھریدتا ہے جو کہ جن میں لکشمی گنیش جی کے مورتیاں ہوں آخری ایسا کیوں گوھرو جی آپ نے یہ کہا میں مان رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف لکشمی گنیش کے سکھے کھریدتے ہیں یہ تیوہار سماج کا ہے سماج میں سارے ورگ ہوتے ہیں ہندو ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں سکھ ہوتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں سبھی لوگ ہوتے ہیں سونا اور چاندی کھریدنے کا بڑا مہتو ہے ہماری ہندو پرمپرہ میں اس سونے اور چاندی کے ساتھ اگر ہم کوئی اپنے آراج کے چطر لگائیں جیسے لکشمی کا چطر لگائیں گنیش جن کی اگر پوجا ہوتی ہے وگنا ہرتا ہے ان کے چطر لگائیں تو یہ ایک انویسٹمنٹ بن جاتا ہے پھر اس کو ہم اپنی دھروہر کے روپ میں لمبے سمیتک رکھ سکتے ہیں اس میں یہ بھاؤ چھپا ہوتا ہے اسی لیے ہمیسا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو لمبے سمیتک ایزن انویسٹمنٹ رکھنا ہے تو اس پہ بھگوان کے چطر لگا دیتے ہیں کہ بھگوان کا چطر ہے ریلیجیس لی ہم اس کو بیچیں گے تو نہیں واپس ہماری سمبدہ بڑھتی جائے گی ہماری آرثک ست ہی مجبوط ہوتی جائے گی یہاں پر یہ بھاؤ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جی بالکل یہ بھاؤ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایک ظاہر ہے کہ آج ہم آپ سے بات کریں تو کئی ساری چیزیں نکل کر آ رہی ہیں اور وہ سوال بھی بڑھ رہے ہیں ایک سوال اور ہے کہ جو یہ دیپاولی کا تیوہار ہے یہاں پر دھن کی پوجہ ہوتی ہے لکشمی پوجن کے دن بھی دھن کی پوجہ ہوتی ہے تین دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے دیپاولی کا تیوہار آخر رہ سکیں ہمارے جو سوتر ہیں وہ تین کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہتوپونڈ ڈھنگ سے جڑتے ہیں جسے بولتے ہیں ستو رج اور تم ہم اگر دیکھیں تو اس میں پہلے آتا ہے سماج پھر آتا ہے میں سویم اور پھر آتا ہے میری اپنے پریوار کی سمپتی جب ہم ساماجک بات کرتے ہیں تو دھن تریو دشی مناتے ہیں جس میں ہم آروگی کو محتوی دیتے ہیں پھر نرک چطر دشی مناتے ہیں جس میں ہم اپنے شریر کو محتوی دیتے ہیں اور پھر کیونکہ وہاں پہ ابھیانگ سنان جب ہی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ناسک میں ابھیانگ سنان شروع ہو گیا ہے ابھیانگ سنان جو ہے اس کا محتو جو ہے نرک چطر دشی یعنی کل ہے تو کل بھی ایسا کرنا چاہی جسے آروگی کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد دیپاولی پہلے سوکشتہ سماج میں صفائی اور آروگی پھر اس کے بعد اپنی سوکشتہ اپنے سواستے کے اوپر دھیان اور پھر بعد میں اپنی سمپتی پر دھیان یہ تین دن ہے اور یہ تینوں دن ج جو ہے آپ بہت ہی دھیان سے دیکھیں گے تو راتری پوجا کا محتو ہے زیادہ تر رات کو پوجا کی جاتی ہے ہمارے گرنٹ کہتے ہیں نا یم دیپ دان جو ہے وہ نشا مخ نشا مخ رات جب شروع ہوتی ہے تریو دشیام نشا مخ اس طرح سے کہتے ہیں تو جب رات شروع ہوتی ہے تب یہ پوجا ہوتی ہے رات مطلب کیا کٹھنائیاں مشکل ہیں اندھیرہ پرتیک ہے کٹھنائیوں کا مشکلوں کا اگر ہم اس سمیں دھائرے سے اس پوجا کو شروع کرتے ہیں تو یہ سنکیت ہے اس لیے تین دن کا محتو ہے تین تتوں کا محتو ہے یہاں پر اپنے ابھینگسنان کی بھی بات کی کیا کچھ ہوتا ابھینگسنان اور آپ نے کہا کہ اپنے شریر کی ہم یہاں پر دیکھ رہے کرتے ہیں اس کو مہت ہو دیتے ہیں آخر کیا ہے ابھینگسنان ابھینگسنان میں آپ تیل ابھینگ کرتے ہیں تیل لگاتے ہیں اور پھر نہاتے ہیں یہ پرتیک ایک دن کا ہے مگر کرنا اس کو پورے سال ہے پہلے تھنڈی بھر ابھی موسم بدلا ہے شرد رتو ہے اب جائے گا الگ ہمنتر رتو بعد میں ششیر رتو یہ تھنڈی کا موسم شروع ہوگا یہاں پہ گرمی اور تھنڈی جو ہے مل کے آتی ہے ہے نا تھوڑا گرم بھی ہے تھوڑا ٹھنڈا بھی ہے تپتان آما سنچتم پتتم پت جو ہے بڑھتا ہے پرائہ شردی کپیتی شردی کے موسم میں یہ چیز کپیت ہوتا ہے تو اس کا اپائے کیا ہے آئیرویت کیا کہتا ہے اس سمیں ہم کو شریر میں تیل لگا کے اسنان کرنا چاہیے مالش کرنی چاہیے اس سے چرم روگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور شریر کی کانتی بھی بڑھتی ہے ایسا ہمارے آئیرویت کے گرنت کہتے ہیں آج کل تو دیکھئے بڑے بڑے نئے جمانے میں سپا اور مالش کرنا اور کیا کیا ہمارے پرائچین سمیں میں تو یہ بہت پہلے ہی بتا دیا گیا تھا ادھر جا کے اتنا کھرچہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن یہ کرنا ضروری ہے تو اس لیے یہ تین دن اور ابھینگستان یہ ایک پرتیخ ہے یہ شروعات ہے تھنڈی بھر کریں یعنی کہ جو ڈرائنس ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کی اور کہیں نہ کہیں آپ پورے رچل سے جڑے ہوئے ہیں دھارمک طریقے سے اس سب کو کر رہے ہیں چلیے اس کی سنتوشتی بھی ضرور ہوگی لیکن ہم یہاں پر ایک اور چیز کرتے ہیں پٹاکی کی بہت دھوم ہوتی ہے اور یہاں پر پٹاکے چلائے جاتے ہیں لیکن یہ بھی دھنتیرس سے ہی شروع ہو جاتے ہیں دیوالی بات میں لیکن دھنتیرس سے پٹاکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں آخر کیوں پٹاکہ بجانا میرے ویکتگت مت میں تو ٹھیک نہیں ہے پٹاکہ بجانے کی بات ہمارے پراشین گرنتوں میں بھی نہیں ہے اتصاہت ہونے کی بات کہی گئی ہے اتصاہت مطلب اچھے اچھے منتروں کا اچھار کرنا سندر باتوں کو کہنا اتصاہت ہونا اب کیا ہو گیا ہے نئے جمعانے میں اتصاہت ہونے کا ایک پرتیق من گیا ہے کہ بہت زیادہ آپ شور مچاؤ تو شور آپ نہیں مچا سکتے ہو تو پٹاکے بجاؤ اور پورے چیز کو پلیوٹ کرو پٹاکہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے پٹاکہ اتصاہ کا پرتیق ہے یہ مانا جا سکتا ہے جوش میں رہتا ہے تو آدھ بھی بہت زیادہ آواج کرتا ہے یا اتصاہیت ہوتا ہے منترچار کرتا ہے شنگھن آدھ کرتا ہے یہ ساری چیزوں کا یہاں پہ ساسٹروکتہ ویورن ملے گا لیکن پٹاکے بجانے کا کوئی اوچیتیاں نہیں بنتا ہے تو میں سب کی بہوناوں کو دھیان میں رکھتا ہوں پٹاکے بجائیے ماحول کو دھیان میں رکھئے ہماری ساماجک ستی کو دھیان میں رکھئے بلکل یہ ساری چیز دھیان میں رکھنی ہوگی کیونکہ اگر آپ ان سب چیزوں سے اپنے شریر کا دھیان رکھنے ہیں اپنے سماج کا دھیان رکھنے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے آس پاس کا اپنے پریامن کا دھیان بھی آپ ہی کو رکھنا ہوگا پڑھیں جی ایک اور چیز جہاں پر ہم جو پوجہ کے ویدی ویدھان کے یہاں پر بات کرتے ہیں پوجہ کا سمیں ہوتا ہے آخری سمیں کیوں ہوتا ہے اور کیا آج کی پوجہ کا بھی کوئی خاص سمیں ہے بلکل آج کی پوجہ کا سمیں دوپہر میں تین بجے سے شروع ہوتا ہے اور رات کو آٹھ بجے تک چلتا ہے دھن تیرس کی پوجہ نارملی دھن کے لیے بھی کرتے ہیں آروگی کے لیے بھی کہتے ہیں اور نشا مکھ یعنی شام شروع ہوتی ہے پردوش کال میں کرنا چاہیے تو میرے حساب سے جو سب سے بڑیا سمیں ہے وہ ہے شام سوریہست کا سمیں جب سوریہست ہو رہا ہو اور نشا شروع ہو رہی ہو تب ہمارے پنچانگ کے مہرت کے حساب سے تیرہ بج کے پچاس یا پچپن منٹ سے ممبئی کے سمیں کے انصار بتا رہا ہوں اور بیس بجے تک یعنی آٹھ بجے رات تک کا جو سمیں ہے یہ اس طرح کے مہرت کو بہت اچھا مانا گیا ہے اس سمیں اگر آپ کو سونا چاندی کھریدتے ہیں یا آراد ادیو کی پوجا کرتے ہیں یا کچھ مندر جب کرتے ہیں کچھ پاٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی سندر فل ملتا ہے اور سال بھر آپ کی صدی اچھی رہتی ہے بہت بہت شکریہ پنڈی جی ہم سے بات کرنے کے لئے ہمارے دشکوں کو اتنے اچھے شبدمہ اور اتنے اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لئے تو زیرے کی یہ تھے پنڈیت اشوک شرمہ جی جو کہ یہاں پر بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کا ساماجک مہتو ہے جو آپ ریچولز کرتے ہیں جو آپ دھارمک چیزیں اپناتے ہیں جو آپ ویدی ویدھان سے پوجا کرتے ہیں اس کا اپنی آپ کے زندگی میں کتنا مہتو ہو سکتا ہے تو آپ بھی خیال لکھئے اور خاص طور پر اس چیز کا خیال لکھئے کہ آپ کا سماج کے اگر سوست رہنے کی آپ کامنا کرتے ہیں تو کچھ ذمہداریاں آپ کی بھی ہیں وہ ذمہداریاں آپ کو ہی نبھانی ہیں